السلام علیکم فیورز میں ہوں ستارہ نایاب and welcome to my channel mother sky آج کی ویڈیو میں ہم ماں کیلئے ایک اہم مسئلے کا حل لے کر آئے ہیں وہ عورت کوئی عورت ایسی نہیں ہو سکتی جس نے اپنے بچوں کے سر سے جوئے نہ نکالی ہو کیونکہ یہ ایک common problem ہے ماں بہت پریشان ہو جاتی ہیں ایک تو یہ کہ بچے کا image خراب ہو جاتا ہے اور ساتھ میں ان کو بچے کی health کی بھی بہت زیادہ فکر ہو جاتی ہے ویسے تو اس سے irritation ہوتی ہے infection ہو سکتا ہے خون تھوڑا ضائع ہو سکتا ہے بچے کا لیکن یہ جان لیوہ نہیں ہوتا لیکن ہوتا یہ embarrassing ہے اور بچے کے لئے اچھا بھی نہیں ہوتا اب یہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ بچے کے سر میں جوئے ہیں یا نہیں اگر آپ نے کبھی نہیں کسی کا سرچک کیا تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ سر پر dandruff ہے یا یہ جوئے ہیں یا یہ بچوں کے خول ہیں یا ان کے eggs ہیں تو اس کی سب سے اہم پہچانی ہوتی ہے کہ دن میں بچہ کھیلتا رہتا ہے لیکن جب بھی وہ سوتے ہوئے خارش کرے تو اس کا مطلب 100% اس کے سر میں جوئے موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی گھر میں کسی کو experience ہے تو وہ بھی بچے کا سر دیکھ کر کیس کر دیتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بچے کا سر صاف کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ cutting کراتے ہیں وہاں سے بچوں کو جوئے پڑھ جاتی ہیں اگر آپ کا بچہ new born ہے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بچے کو نہلاتے ہوئے بہت سارا conditioner اس کے سر پہ لگانا ہے اور اس کو 15 منٹ تک لگے رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو باریک کنگی ہوتی ہے اس سے بچے کے سر کو ہلکا ہلکا صاف کرنا ہے especially جب وہ سویا ہو تب وہ easily سر پہ آپ کو باریک کنگی استعمال کرنے دے گا اس طرح کرنے سے بچوں کا ایک تو سر بہت زیادہ صاف ہو جاتا ہے اور ساتھ میں اس میں جو جوئے ہیں easily remove ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو 11 طریقے بتانے والے ہیں جس سے آپ بچوں کی سر کی جوئے کافی آسانی کے ساتھ within a day یا دو سے تین دنوں میں remove کر سکتے ہیں اس میں آپ نے جو ذریقہ کار ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے گیلے بالوں پر بچوں کی کنگی کرنی ہے گیلے بالوں میں آپ پانی کے ساتھ بھی بال گیلے کر سکتے ہیں اور کافی سارا oil کا مساج کر کے بھی بال اتنے soft ہو گئے ہوتے ہیں کہ جب آپ اس میں سے جوئے نکالتی ہیں باریکنگی کے ذریعے تو وہ آسانی سے نکل جاتی ہیں اس میں جو باریکنگی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جس کے دندے آگے سے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ شاپ نہ ہو کیونکہ اس طرح بچوں کا سر چھل جاتا ہے ہاں لیکن اتنی اس کے اندر ضرور ڈریپ ہو کہ وہ جوئوں کو نکال سکے تو گیلے بالوں پر کنگی کرنا ایک بیس طریقہ ہے یا بہت سارا oil لگا کر بھی آپ کے بچے کی جوئیں remove ہو جاتی ہیں اس کے بعد دوسرا طریقہ ہوتا ہے انٹی لائز چیمپو کا اس میں ایک ایک ایکٹیو انگریجنٹ ہوتا ہے جس کو ریٹ کہا جاتا ہے یہ کرائیسنثیم فلاور سے بنا ہوا نیچرل انگریجنٹ ہوتا ہے جس سے آپ کے بچے کے سر پر جو جوئیں ہوتی ہیں وہ remove ہو جاتی ہیں ہوتا یہ ہے کہ بڑی جوئیں تو فوری طور پر مر جاتی ہیں اور کئی دفعہ نہاتے ہوئے خود بھی نکل جاتی ہیں اور باریکنگی مارنے سے آپ کے بچوں کے سر پر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جتنی جوئیں نکری ہیں وہ مری ہوئی ہیں لیکن جو بچے انہوں نے دیئے ہوتے ہیں جو eggs ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو دو سے تین دن کے بعد دوبارہ سے ہی سارا procedure کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جو رہ گئے ہیں وہ بچے کے سر سے صاف ہو جائیں عام طور پر مائے بڑی جوئیں نکال کے چھوڑ دیتی ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا ہمیشہ آپ نے دو سے تین دن کے بعد بیک اپ ضرور دینا ہے اسی چیز ہوتی ہے olive oil یہ ایک گھریلو remedy ہے کہ اگر آپ ساری رات بچے کے سر پر olive oil لگا رہنے دیں تو ان کو breathing کے لئے ہوا نہیں ملتی اور وہ زیادہ تر مر جاتی ہیں اور وہ آسانی کے ساتھ بالوں کی شاخوں کو چھوڑ دیتی ہیں یا جڑوں کو ایک اور ingredient نکس ہوتا ہے یہ بھی antilize شیمپوز میں ہی ڈالا جاتا ہے یہ بھی بچوں کا سر صاف کرنے کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس سے کبھی کبھی کچھ بچوں کا allergic reactions ہو سکتے ہیں اس لئے آپ اس کو جو تھوڑے سلے بال ہوتے ہیں یعنی کہ damp بال ہوتے ہیں اس پہ باریکنگی use کریں اس کو استعمال کرنے کے بعد تو پھر آپ کو اچھا result مل جاتا ہے ایک طریقہ petroleum jelly کا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس olive oil نہ ہو تو آپ ایسا کریں کہ بچے کے سر پہ کافی ساری ویزلین یا petroleum jelly لگا دیں ان کے scalp کو اچھی طرح سے cover کر کے جو plastic کا cover ہوتا ہے اس کو پہنا دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا سر بڑی جلدی صاف ہو جاتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جوہوں کو سانس لینے کے لئے ہوا نہیں ملتی اور وہ مرنا شروع کر دیتی ہیں تو overnight وہ کافی حد تک اب ان جگہ چھوڑ دیتی ہیں اور آپ جب صبح سرواش کر کے باریکنگی پھیڑتی ہیں تو بہت جلدی سر صاف ہو جاتا ہے پھر ایک طریقہ ہوتا ہے vinegar کا اگر سر پہ بچوں کے انڈے ہوں جوہوں کے اور وہ سٹک کرے رہتے ہیں جن کو نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو اگر سر پہ آپ vinegar کا استعمال کریں تو اس سے بھی یہ جلدی سر clear ہو جاتا ہے یہ بالوں کی جڑوں کو چھوڑ دیتی ہیں اور آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہیں اس کے بعد لویس بسٹر یعنی کہ ایک ایسی machine ہوتی ہے جیسے کہ vacuum cleaner ہوتا ہے تو اس طرح کی machineیں آپ نے دیکھی ہوں گے anti-lice machine کے نام سے موجود ہوتی ہیں تو اس سے آپ اپنے بچے کا سر صاف کر سکتے ہیں تو 30 minute کی treatment ہوتی ہے یہ اور یہ safe ہوتی ہے بچوں کے لئے اور اس سے 98% تک جوہے نکل جاتی ہیں بچوں کی لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے دو سے تین دن کے بعد دوبارہ سے سارا procedure کرنا ہوتا ہے تاکہ جو انڈے یا لیکھیں رہ گئی ہوں وہ بھی نکل جائیں اس کے بعد ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گھر کو بہت صاف رکھنا ہے خاص طور پر جب آپ بچے کے جوہے نکال رہے ہوں تو ایک سپیشل کپڑا بچھا کر اس کے اوپر نکال کر اس کو باہر جھاڑ کے اس کو خالی کریں اور پیلوز بیٹ چیٹس وغیرہ صاف ستری رکھیں تاکہ ان کو ایسا ماہول نہ ملے کہ وہ زیادہ گروہ کر سکیں اور بچے کو بھی on end of سرواش کرواتی رہیں تاکہ در میں گندگی کی ویسے بھی جوہیں بہت تیزی سے گروہ کرتی ہیں ہائر انیٹ پیکنگ سرویس بہت سے لوگ ایسی سرویس بھی دیتے ہیں جو کہ آپ کے بچوں کے سر سے جوہیں نکال دیتے ہیں وہ پروفیشنل ہوتے ہیں ان کو طریقہ آتا ہے آپ ان کو بھی ہائر کر سکتی ہیں پھر ایک طریقہ ہوتا ہے بنزائل الکوہل لوشن 5% کا یہ 6 مہینے سے بڑا بچہ ہو تو اس کو لگایا جا سکتا ہے اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو لوشن ہوتا ہے اس کو 10 منٹ تک لگے رہنے دیں اس کے بعد آپ بھاری کنگی سے بچے کے سر سے جوہیں جو کہ مری ہوئی ہوتی ہیں ان کو نکال دیں ایک اور طریقہ ہوتا ہے سیٹا فیل کلنزر کا سیٹا فیل کی جگہ آپ کے پاس کوئی اور اچھا کلنزر ہے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی ایسا ہی کرے گا کہ بالوں پر ایک لیئر بنا دے گا اور اس سے آپ کی جو بچے کے سر پر جوئے ہیں ان کو بریتھ کرنے کے لئے ہوا نہیں ملے گی اور وہ فائنلی مر جائیں گی تو آپ آسانی کے ساتھ ان کو ریموف کر سکیں گی ایک ٹپ تھوڑے سے ایلڈر بچوں کے لئے ہے یعنی کہ اگر آپ کا بچہ دس بارہ سال کا ہے اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے سر پر لڑکیوں کے سپیشلی بال لمبے ہوتے ہیں تو بہت ہی زیادہ مقدار میں جویں ہوتی ہیں کہ آپ نکال کے تھک سکتی ہیں اور آپ سے اتنی اچھی کلیننگ بھی نہیں ہوتی کیونکہ کئی بچیوں کے بال بہت بھاری ہوتے ہیں اسٹیج پر تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچی کو ماسک پہنائیں آنکھیں بند کروائیں اور بیگون کا سپریے لے کر بالوں کے اندر سپریے تھوڑا تھوڑا سا آپ اس کے مانگ نکال کر پارشن بنا کر تو آپ اس کے اندر سپریے کریں اور اس کے بعد اس کو کوئی شوپر یا پلاسٹک ریپ دس منٹ کے لئے پہنا دیں دس منٹ کے بعد آپ جب بچے کا سر دھوئیں گی تو اسی وقت ساری جویں مر گئیں ہوں گی اور آسانی سے باہر نکلائیں گی لیکن اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ بچہ آپ کا چھوٹا نہ ہو وہ دس سے بارہ سال جتنا بڑا ضرور ہو اور یہ کہ بچے نے ماسک پہنا ہو یہ بہت ہی ایزی ٹپ ہے سپیشل سکول گوئنگ لڑکیوں کی تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے یوسفل ہوگی آپ اس کو خود بھی ٹرائے کریں اور ان مدرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کے پاس چھوٹے بچے ہیں اور وہ اس چیز سے تنگ ہیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے ہر ماں کو یہ ڈیوٹی دینی ہی پڑتی ہے اور اس کو بچے کا سر صاف کرنا پڑتا ہے اگر ماں نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا تو اس ویڈیو کو آپ ضرور استعمال کریں اور اگر آپ کو بینیفٹ ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے ٹیک کیئر اللہ حافظ